بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی شخص کی بلا دلیل بات کو ماننا اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو یقینی بات ہے عوام اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے لیکن جو اسلام میں تقلید کا تصور ہے جو فقم تقلید کا تصور ہے اگر اس تصور کو حقیقت سے ساتھ لیا جائے تو یقیناً کوئی اس میں برائی نہیں ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گیارم امام حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کے تقلید کرو علماء کی تقلید کرو فقی کی تقلید کرو اور ان فقی کی تقلید کرو جو اپنی ہوا حویس پہ قابو رکھتا ہو جو دین کی خدمت کرتا ہو جو امام وقت کی اطاعت اپنے مولا کی خدا کی اطاعت کا دم بھرتا ہو اس کی اطاعت کرتا ہو ایسے مشتہد کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشتہدین کرام بھی جو باب تقلید میں گفتور کرتے ہیں وہ تین شرائط کا مسکم ضرور لگاتے ہیں جو اہم ترین شرائط ہیں ایک مشتہد ہونا دوسرا عالم ہونا اور تیسرا عادل ہونا اگر یہ تین شرائط یا وہ شرائط جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی اگر کسی شخص میں یہ تین شرائط ہیں تو انسانی اخل کہتی ہے کہ یقینا اس کی بات بلا دلیل بھی مانی جا سکتی ہے جو عالم ہو اپنے دوانے سب سے جاننے والا ہو اور جو عادل ہو یعنی گناہ نہ کرتا ہو گناہ کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو تو یقینا اس کی بات قابل قبول ہے اس سے بحث کرنا اسے دلیل مانگنا کبھی بھی عقل اس کو قبول نہیں کر دیگا کیونکہ یہ شرائط اپنے علم میں سب سے عالی درجے پہ اپنے علم میں اس کمال تک پہنچا ہے جو دوسرا شرائط اس کمال پہ نہیں ہے اور عدالت کی ویسے کبھی بھی گمراہی کی طرف ہمیں رہنوائی نہیں کرے گا محمد